جو سیل ٹونٹی ٹونٹی والی آج کل مرپو شہر میں چالی ہے اسے والے سے آج مرپو شہر میں ایک نئی شاپ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اور آئیے نیچے جلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیسی ویریٹی اور لوگوں سے بات کریں گے کہ جو بیس روپو والی سیل ہے ان سے لوگوں کو کتنا فائدہ جس وقت جو مالک ہیں جیو پاکستان کے جو سیل میلہ لگایا گیا وہ مرسات مجود ہیں ان سے بات کریں گے یہ جو بیس روپو والی سیل میلہ ان سے لوگوں کو کتنی ریلیف ملے گی جو میٹر کلاس لوگ ہیں ان کو کتنا فائدہ پہنچے گا اسلام علیکم جی میرا نام ہے سانولہ میں ادھر میرپور سے تعلق رکھتا ہوں تو میں نے یہ میرپور کے لوگوں کے لیے ہی جو ہے وہ سوچ کر ایک آغاز کیا تھا آج سے کچھ سات ماہ پہلے تو الحمدللہ اس سے بشمار ہر طبقے کے لوگوں کو جو وہ فائدہ پہنچا ہے حقیقت ہیں کہ بزنس اور بھی ہیں میرپور شہر میں اسی آپ نے ٹونٹی والی سیل کا کیوں انتخاب کیا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میرپور کے اندر بشمار شاپنگ مالز ہیں سیکمنٹس ہیں لیکن میرا خود جو بیسیکلی تعلق ایک میٹر کلاس فیملی سے تھا تو میں دیکھتا تھا کہ بشمار ایسی چیزیں جو ہم لوگ ڈیلی یوز کے اندر جو وہ نہیں لے سکتے تھے تو میں نے اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے کچھ ایسی پروڈکٹس کا انتخاب کیا کہ جو کہ ہر ایک متوسط طبقے کے لوگوں تک جو وہ میں پنچا سکوں تو یہ میری ایک کوشش ہے کاوش ہے کہ مہنگائی کے خلاف ایک جنگ لاد رہا ہوں تاکہ ہر ایک انسان جو ہے وہ کاروبار کرے لیکن ایک لیمیٹیڈ مارجن کے اندر رہتے ہوئے جو وہ اس کا آغاز کرے تو میری کوشش ہے انشاءاللہ میں اس کو ایک چین بنا رہا ہوں تو مجھے امید ہے کہ بہت جلد اس طریقے سے مجھے دیکھتے ہوئے اور بھی بہت سارے لوگ انسپائر ہوں گے اور بہت جلد ہم ملک سے جو ہے وہ خاتمہ کریں گے مہنگائی کا نہ صرف مہنگائی کا خاتمہ کریں گے بلکہ بشمار ایسی ورائیٹیز پاکستان کے اندر آویلیبل کروائیں گے جو اس طرح موجود نہیں ہیں یہ جی ہمارے ساتھ حساناللہ موجود ہے جہاں کے جو مالک ہیں جنہوں نے بھی حالی میں شور کی ہے یہ یہ بتا ہے کہ آپ بیس روپے کے سیل میں لوگوں کو کتنا فائدہ پونے گا سر اصل میں مہنگائی کا یہ دور ہے اس میں تو بیس روپے میں ملتا ہے آپ کو پتا ہے کوئی چیز بھی نہیں ملتی تو یہ ان کا اچھا اقدام ہے جو شہر میں یہ لے کے آئیں تو اس لئے عوام کو زیادہ زیادہ مستفید ہونا چاہیے عوام کو بہت ریلیف ملے گا اسے کیونکہ بہت مہنگائی ہے بیس روپے میں یہ انہوں نے ایک نیا ایک ٹرنٹ شروع کیا ہے لوگوں میں انشاءاللہ مقبول ہوگا انکل آپ بھی آئیں یہاں پر بیس روپے کی چیزیں ملتی ہیں یہاں پر تمام جو چیزیں بیس روپے کی آج اس کی اوپننگ بھی ہے افتادہ بھی ہے آپ کیا کہتے ہیں بہت اچھا ہے اس واسطے کر کے کہ ہے ریات لے کوئی بھی جنہی میں چیزیں خریدنا دیں ہیں وہ فائدہ دیں 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 اور باروں تو اسی لوگ ہو دے تو بہت مہنگیاں ملن دیں دیں سابدہ جی سستہ بیس روپے آج کلپ کیا ہے بیس روپے والا ہے بیس روپے میں کچھ نہیں ہو گا کامیاب نارا کے بلاپ کی بہت پیدگا گیا اس کے والے سے کیا کرنا چاہتے ہیں بیسر پے کا سیل ملے لگا ہے بہت اچھی میر پر کے لیے اچھی بات ہے اتنی اچھی چیزیں بیسر پے میں مل رہی ہیں مطلب کوالٹی چیزیں بیسر پے میں مل رہی ہیں اس سے سستی اور چیزیں کئی بھی نہیں مل سکتی میر پر میں کا جی بلکل اس سے اور سستی چیزیں کئی بھی نہیں مل سکتی ابھی جو اپننگ کریں گے چوڑری محمود ہیں جو اتحاد گروپ کے جو صدر ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچنے والے ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ جیسے اوپننگ کرتے ہیں ان سے بھی بات کریں گے کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اشتتا ہوا ابھی آپ نے دعا کی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بیس روپے والے سیل ہے یہ کہاں تک جائے گی اور کہاں تک یہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں میرپر کے لوگوں کو میرپر کی عوام کو جو غریب عوام کو ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اس طرح کی جو ایکٹیوٹی اس طرح کی جو شابس ہیں جو دن پر دن ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور بیس روپے کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل ایک ہر جو ہے چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے اس کی پہنچ میں ہے یہ چیزیں جو ہیں یعنی تو اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ تمام تاجروں کو جو ہے اس طرح کی جو سیل ہے وہ لگانی چاہیے تاکہ میرپر کے جو غریب ہیں ان کو بھی فیدہ پہنچے اور میرپر کے جو لوگ ہیں وہ فیدہ اٹھا سکیں اور تاجر جو ہے ان کی تمام تاجر جو ہے ان لوگوں کی نکل کریں جو سیل لگائی ہوئے جو انہوں نے بیس روپے کی جو ہار اٹم بیس روپے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک کارنامہ ہے اور بڑا ان کا جو ہے ایکٹیوٹی ہے اور بڑی ان کی جو سوچ ہے کہ جس سوچ کے لے کر یہ ادھر پہنچے ہیں پہلے انہوں نے ادھر رکھی دکان اب یہ انہوں نے ایک بڑا چھو روم جو ہے لے لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے میرپر کی عوام کے لئے تاعت گروپ کے آپ صدر ہیں آپ ان دکانداروں کو کیا مسئل دینا چاہتے ہیں جو نید دکاندار ہیں میں ان دکانداروں کو انشاءاللہ یہی مسئل دینا چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں یہ محنت کریں اور انشاءاللہ جو بھی ان کا مسئلہ ہوگا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کی جو بھی پرابلم ہوگی جس طرح کا بھی مسئلہ ہوگا میں انشاءاللہ میں ان کے آگے کھڑا ہوں کوئی بھی میں پرابلم نہیں ہونے دینا دوں گا اور یہ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کام کو جاری رکھیں جو میرپر کی یہ لوگ میرپر کو ریلیف دے رہے ہیں میرپر کو فائدہ دے رہے ہیں میرپر کی جو ہماری ماں بہنیں بچی ہیں وہ ان کا رشت اجتر ختم نہیں ہوگا یہ ہمارے بھائی ہیں میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کام جاری رکھیں اور جو قدر آپ اپنا کاروبار بڑھاتے جائیں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں تاجر اداد گروہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ جو بھی ان کے مسائل ہونا ان کے لئے فیدے کا جو الاند ہے وہ تو میں پہلی کر چکا ہوں کہ ٹیکس کا جو یہ رینٹ دیتے ہیں اس پہ جو ٹیکس لگا ہے وہ انشاءاللہ سب تاجروں کو اس کا فیدہ پہنچے گا اور اس کا فیدہ ان کو ملے گا اور یہ جو فیدہ ہے انشاءاللہ پورے میرپر میں پہلے گا اس لئے یہ میں نے جنگ لڑی ہے کہ میرپر کے تاجروں کے لیے سب سے پہلے جو ہے جو میں نے بڑے امیرزادوں سے جاگرداروں سے جو میں نے دشمنی لی ہے وہ میرے خلاف ہوگئے مجھے اس کی کوئی پروار نہیں ہے میں سب سے پہلے جو ہے جو میری پرارٹی ہے وہ جو ہے وہ چھوٹے تاجر ہے اور چھوٹے تاجر کا فیدہ یہ ہے کہ اس کا جو چھوٹے تاجروں میں جو ٹیکس کا پوچھ تھا اس ٹیکس میں بھی کمی آئے گی اور خزانہ جو ہے ان کے جو فنڈ ہیں انکم ٹیکس کے وہ بڑھیں گے جب ٹیکس کے ان فنڈ بڑھیں گے تو میرپر کے بیروزگار بچوں کو میری بہنوں کو ان کو جعبت ملیں گی نوکریاں ملیں گی اور میرپر ترقی کرے گا جب میرپر ترقی کرے گا تو اتاعت گروپ ترقی کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم میرپر کے تاجروں کے ساتھ ہیں عوام کے ساتھ ہیں غریبوں کے ساتھ ہیں جو ہماری جنگ ہے جو ہمارا کارنامہ انشاءاللہ ہم جو ہے آزر ہیں اور جو ہم سے ہو سکے گیا ہم تاجروں کی بیدری کے لیے انشاءاللہ آگے کھڑے ہوں گے اسلام علیکم ان کی بھی محالفت ہو رہی ہے کہ یہاں سیلے نہ لگے اقیقتاً یہ ہے کہ جب یہ سیلے لگتے ہیں پنجاب سے لوگ آ کر یہاں سستے داموں جو خشیہ فروخت کرتے ہیں ان کا عام لوگوں کو فائدہ ہی ہوتا ہے نقصان نہیں ہوتا لیکن جو یہاں کے کچھ لوگ ہیں وہ ان چیزوں کے خلاف بھی ہیں لیکن ہم انشاءاللہ جیو پاکستان سیل اور ایسی سیلوں کی برپور ہم آیت بھی کریں گے اور عسان بھائی ایک کامیاب بزنس مین ماشاءاللہ بن چکے تھوڑی سی عمر میں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرپور مار اور برخصوص جیو پاکستان سیل صاحب کو اپنی کامیابیوں سے مقنار کریں ماشاءاللہ بہت خوش ہوں عسان بھائی کی طرف سے بھی اور لیاکہ صاحب کی طرف سے یہ انہوں نے سیل لگائی ہے نا جو یہ بہت اہم چیز ہے اور میرپور کے لیے ہر ایک آدمی کی پروچ میں ہے اور ہر ایک کو ایسے ہی بزنس کرنا چاہیے جس میں چھوٹا بڑا تاجر جو ہے ایزی طریقے سے وہ کام کرے اور ہر ایک بندہ اپنی خریداری کی پہنچ میں آئے اور انشاءاللہ تعالی یہ کمیاب ہے اور کمیاب رہے گے جو بیس بیس روپے والی جو سیل ہے اس حوالے سے آپ کینا کہا چاہتے ہیں جو میرپور شہر میں یہ ٹرینڈ چلا ہے اور موٹسیکل بھی ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے رکھا ہی نام میں رکھا ہے اس حوالے سے آپ کیا میسے دینا چاہتے ہیں جو میرپور کی عوام ہے جو میڈل کلاس لوگ ہیں ان کے لیے میرا خیال ہے کہ جب سے یہ ٹرینڈ چلا ہے بیس روپے والا اور بہت زیادہ یہ سسٹم چل پڑا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈل کلاس لوگ ہیں یہ ان کے لیے بہتری کے علامت ہے اور وہ اس سے ضرور مستفید ہوں گے اور میں تو دیکھتا ہوں یہاں پہ آکے بیس روپے جہاں پہ یہ سٹار لگا ہوتا ہے وہاں پہ تو اتنا زیادہ راش ہوتا ہے لیڈیز جو ہیں وہ بہت زیادہ چونکہ اپنی مرضی سے یہاں سے خرید و فروخت کرتی ہیں اور میرپور میں تو جہاں تک تلق ہے اس چیز کا میرا خیال ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے یہاں پر جو لوگ ہیں جو چودری محمود ہیں ساتھ گروپ کے جو صدر ہیں انہوں نے اپنی اپننگ کیا ہے اور یہاں پر کافی راش ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام اشیاء جو بیس روپے کی سیل میں ہیں اور کافی زیادہ راش ہے اور میرپور کے شہر جو لوگ ہیں ان کو کافی سے ریلیف نہیں لے گا اور جو عام لوگ ہیں ان وہ بھی یہاں پر سے آرام سے پرچیزنگ کر سکتے ہیں ان کو بھی کسی قسم کی پرشانی کا سامنہ نہیں کرنے پڑے گا تمام چیزیں جو یہاں پر چاہے کپ سے لے گئے چھوٹی چھوٹی چیز تک بیس روپے ہیں